جی میں میں ویڈیو کی شروع میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا جدہ کو جو موجودہ حلات ہیں آپ پتہ ہے آپ کو چل رہے ہیں میں کچھ لیٹس مناظر جو سعودی مرور کی طرف سے وان جاری کی گئے وہ آپ کو یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں میں اس سے پہلے یہاں پر ایک ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں میں لوگ بھائی ڈوب گئے ہیں لوگ اپنی جانے بچا رکھیں ہیں کچھ حلکتیں بھی سامنے آ چکی ہیں ہو چکی ہیں اور وہ سامنے آ رکھیں ہیں بیج سب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں شائی گرم بنا کر پی جا رہے ہیں ساتھ میں شیشہ پی جا رہے ہیں یہ اوپر سے نٹ کے اوپر ایسی ویڈیو لگا رہے ہیں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو بارہ کچھ مناظر دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعہ مبارک جی اور سب سے پہلے تو آپ کو اور جمعہ آج اور آج دعا کیجئے گا جدہ اور گردنواح میں رہنے والے تمام مقیم جتنے بھی ہیں جی مسلمان پاکستانی بنگلہ دیشی انیر بھائی سب کے لیے آپ کو پتہ ہے جی پچھلے ایک دو دن سے جو جدہ کے حلات چر رہے ہیں یہاں پر آپ کو ساتھ میں کچھ کلپیاں پکچر وغیرہ بھی دکھا دوں گا بھی جو صورتہ سامنے آ رکھی ہے کچھ خواتین پھنسی ہوئی ہیں کچھ شورتوں کی گاڑی ہیں گھروں میں آپ مناظر دیکھ لیجیے یار کیسے آج میں رپورٹ پر رکھا تھا ابھی صبح ٹائم کہ دو ہزار نو میں آپ کو پتہ ہے جدہ میں جو سلاب آیا تھا حج والے دنوں میں کتنی تباہی ہوئی تھی اس سلاب سے دو ہزار نو کی بارشوں والا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے ابھی جدہ میں یہ سین بنا ہوا ہے فلائٹس بند ہو چکی ہیں جدہ کی کوئی بھی کسی قسم کی اگر آپ کی جدہ کی فلائٹ ہے تو وہ اس کا شیڈول چینج ہو چکا ہے یعنی کہ وہ آپ کو ڈلے کر دیا گیا ہے جائے گی آپ کی فلائٹ ضرور لیکن آپ کو اس کے مطلق اگاہ کر دیا ہوگا ککال وغیرہ یا سمس کر کے اگر آپ نے بکر کی ہوئی ہے جانے والے اور آنے والے تمام کی ٹرانسپورٹ مکم کمپلیٹری طور پر بند ہو چکی ہے پرائیوٹ گاڑییں بند ہو چکی ہیں وان کرنے دیا گیا رات کو میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا سعودی مرور کی طرف سے 9-1-1 این ٹیپل نائن کے اوپر ان لوگوں کے طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی پھنسہ ہوئے اس کو ایمرجنسی چاہیے ہیلپ تو اس نمبرز کے اوپر کال کر سکتا ہے ہیلیکپٹر کے تھروں اور مختلف بوٹس وغیرہ کے تھروں لوگوں کی مدد کی جا رکھی ہے تو جدہ میں اس وقت بھائی سلاب جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے اگر سمپل حفاظ میں بہت دوسرے جدہ بھائی اس وقت بند ہو چکا ہے میں یہی بہت دوں گا کہ بھائی دوسری سعودی ریبیا پور اس سے کیا انٹرنیشن فلیٹس وغیرہ کے تھروں بھی جدہ کا کنکٹ ختم ہو چکا ہے بجلی وغیرہ والے معاملات بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں نیٹ والا سسٹم بھی ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کریں کرم کریں کچھ یہاں پر آپ کو میں ویڈیوز دکھا رکھوں ان میں آپ ابھی تک کی جو تازہ تری صورتحال ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پانی دیکھنے کیسے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور گھروں کی چھتوں سے بقیدہ میں نے دیکھا جی اوپر سیڑیں جا رہی ہیں اور اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے اتنا پانی اوپر جا چکا ہے تو تقریباً چار فٹ سے لے کر چھے فٹ تک کا پانی جدہ میں چڑھ چکا ہے گاڑییں دیکھنے آپ پانی میں ایسے بہہ کر جا رہی ہیں جیسے سمندر ہو بھائی جیسے کوئی سمندر چل رکھا ہو تو یہ سین ہے لائیو جیسے میں نے یہ سب ایک طرف جو میں نے آپ کو پہلے ایک کلپ دکھا دیا وہ ایک طرف ہے جی کچھ بندے ایسے بھی ہیں جی جو ایسے ایسی افہاد کے دوران بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بے فکر تو یہ تو بارال جی ہر بندے کی اپنی سوچا لیکن تمام پرتیسی بھائی تمام غیر ملکی بھائی میں آپ کو یہی بھائی بولوں گا کہ گھروں میں ٹھہریں بلا ضرورت باہر مت نکلئے گا